میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں دوبارہ سرور کائنات کے حیات طیبہ کے اندر اللہم صلی اللہم محمد محمد مجمع ہے نا میرے ساتھ میں عزیزان اگرامی عرض کر رہا ہوں یہ قرآن کریم اللہ نے کس طرح سے ادا کیا ہے ذرا اپنے انداز سے پیش کروں گا کوشش کروں گا رفتار زیادہ نہ ہو انبیاء کو اللہ نے جب بھی کتابیں عطا کی جن جن انبیاء کو کتابیں دیں یا صحیفیں دیں صحیفہ جو پوری کتاب نہیں ہے کتابچا کتابیں دیں یا صحیفیں دیں تو انہیں دنیا سے دور بلایا کہا اس پہاڑ پہ آجاؤ یہاں کتاب مل جائے بزرگ پہنچ گئے جناب ابراہیم کو صحیفہ دینا تھا کہا اس پہاڑ پہ آجاؤ وہاں کتاب مل جائے کہ صحیفہ ملے گا موسیٰ کوہدور پہ آجاؤ تمہیں طورت مل جائے گی جناب دعوت کو زبور دینے کے لیے بھی فلسطین کی پہاڑ پہ بلایا جناب عیسیٰ کو جبل سغیر پہ بلایا عیسیٰ کتاب دینی آجاؤ تمام انبیاء کو اللہ جب کتاب دینا چاہتا تھا کہا آؤ ہم کتاب دیں گے بڑی ذمہ داری سے پڑھا تمام انبیاء علیہ وسلم کو اللہ جب کتاب دینا چاہتا تھا تو اللہ بولاتا تھا کسی پہاڑ پہ پہاڑ پہ انسان دنیا سے دور ہو جاتا کہ دنیا سے جب دور ہو جاؤ کہ وہاں کتاب نازل کروں گا پاک و پاکیزہ آنا فَخْلَ نَعْلَيْكَ يَا مُوسَى اِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ تو وہا ہے موسیٰ آپ وادی مقدس میں آگئے جھوٹے بھی اتار دیں پوجہ جناب موسیٰ سے اللہ نے نالین بھی اتروا دیا کہ جھوٹے بھی اتار دیں صرف آپ ہوں اور میں ہوں وادی مقدس میں آئیں مجھے کتاب کو دینا ہے جب کوہت دور پہ جائیں تو کتاب دوں گا سارے انبیاء کو اللہ نے بلا بلا کیا کتاب بھی دی لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو جب قرآن اتا کیا تو یہ نہیں کہا کہ غارِ حرہ میں آ جائیں کہیں میرے حبیب جہاں آپ جائیں گے وہاں کتاب آئے گے شاید آپ کے لئے جدید ہو عزیزانہ اب خرامم اللہ نے کہا میرے حبیب آپ جہاں جائیں گے وہاں کتاب آئے گی آپ غارِ حرہ میں جائیں گے جبرائیل وہاں کتاب لائے گا آپ مکہ میں خانہ کعبہ میں جائیں گے جبرائیل وہاں کتاب لائے گا آپ خدیجہ کے گھر میں جائیں گے کتاب وہاں آئے گی آپ مدینہ چلے جائیں گے کتاب وہاں آئے گی آپ مسجد نبوی میں جائیں گے کتاب وہاں آئے گی آپ فاطمہ کے گھر جائیں گے کتاب وہاں آئے گی آپ چاتر تلے ہوں گے کتاب وہاں آئے گی جنگ کے میدان میں جائیں گے کتاب وہاں آئے گی سلہ نامے پہ دسخت کریں گے کتاب وہاں آئے گی انبیاء کتابیں لینے جاتے تھے آپ جہاں جائیں گے کتاب میں بھیجوں گا سارے مجمع کی توجہوں میں پورا خون جگر دے رہا ہوں آج کی پوری مجلس کا نچوڑ دو جملے میں سن لیجئے اے میرے حبیب میں نے انبیاء کو بلا بلا کے کتابیں دی لیکن آپ جہاں جہاں گئے میں نے کتاب وہاں وہاں بھیجی تو پیامبر قرآن بھی لینے نہیں گئے قرآن آیا لیکن پیامبر دو چیزیں لینے خود گئے کعبے سے علی کو میں نے پورا خون جگر دیا عزیز آنے گرامی سرورے کہنا جہاں جہاں گئے قرآن وہاں وہاں آیا سفر میں تھے تو سفر میں قرآن آیا حضر میں تھے تو حضر میں قرآن آیا نماز میں تھے تو وہاں قرآن آیا فرش پہ تھے تو وہاں عرش پہ گئے تو وہاں قرآن آیا لیکن دو چیزیں لینے آپ خود گئے کعبے سے علی کو لینے گئے اور خدیجہ کو بہنے گئے بات بہت گئی ہے توجہ ہے ترینے گرامے اب سمجھ میں آئی ان ہستیوں کی اسمر سرور کائنات بہنے جائیں تیرہ ازواج ہیں کل رسول خدا کی نو آپ کی شہادت کے وقت موجود تھی لیکن سب گھر آئیں پتہ نہیں پہنچا سکاؤں یا نہیں سب گھر آئیں ہیں لیکن جناب خدیجہ کی عظمت یہ کہ سرور کائنات انہیں بیہنے گئے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ان کے عقد کے لئے خود گئے اپنے سارے نکاح خود پڑھے پیمبر اسلام نے سارے عقد اپنے خود پڑھے تمام ازواج سے نکاح خود پڑھتے تھے لیکن جناب خدیجہ سے جب نکاح کے لئے گئے تو چچا کو ساتھ لے گئے اب کوئی جناب ابو طالب کی توہیم نہ کرے انہوں نے آپ کے رسول کا نکاح پڑھا توجہ فرمائی ہے کہ کون ہیں جناب ابو طالب کون ہیں جناب خدیجہ القبران مات پہنچ رہی ہے میری کہ جناب سرور کائنات اب یہاں پہ ایک جملہ روک کے کہوں گا سیرت النبی کے حوالے سے کہ سرور کائنات کے لئے جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا تھا اسلام میں مرد نشتے بھیجتے ہیں آدھا مجمع پہن گیا آدھا گھبرا گیا اور مجھے مجمع کو پریشان کرنے کی آدھا تو نہیں سارے رشتے رسول خدا کے لئے آئے تمام ازواج کے رشتے سرور کائنات کے لئے حتی جناب خدیجہ کا رشتہ بھی آیا عزیزان اگرامی جناب خدیجہ کا رشتہ سرور کائنات نے اس لئے نہیں بھیجا جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا کیونکہ جناب خدیجہ ملیقت العرب چھی بہت دولت من چھی تو تاریخ کا بدعقیدہ مولا یہ لکھتا کہ دولت دیکھ کے محمد نے رشتہ بھیج دیا تھا مال تو ہج رہی ہے لوگ یہ لکھتے کہ دولت دیکھیں تو رشتہ بھیج دیا خود تو یتیم تھے تو رسول خدا کا نہیں ہم کسی کی دولت سے مرعوب نہیں ہوئے جناب خدیجہ نے رشتہ بھیج کے بتا دیا کہ ساری دنیا رسول خدا کو چاہتی ہے ان پہ سب کچھ قربان ہے عجیزانے کے رامے یہ سرور کائنات کی حصمت ہے ایک آخری پہلو پیش کرنا چاہنا اگر وقت ہے کالہ مادہ گھنٹا وہاں پہ لیٹتی اس لئے مجھے پریشانی لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ پیش کروں گا دس سے پندہ منٹ زحمت دوں گا اس کے بعد مسائب کی طرف آنگا توجہ رہے گی میرے ساں کہ سرور کائنات کی عظمت کیا ہے عزیزانے کے نامی کہ جناب خدیجہ تلکبرہ کی پوری زندگی ستائیس سال رسول خدا نے دوسری شادی نہیں کی دو اعتراضات کا بہت جلیلی جواب دینا چاہتا ہمارے بہت سے نوجوان بچے خصوصاً آج کے لئے انٹرنیٹ کے دور ہیں تو دو اعتراضات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے ستائیس سال رسول خدا کی جناب خدیجہ سے شادی رہی پچیس سال کے تھے جب شادی ہوئی سرور کائنات اور باون سال تک جناب خدیجہ کے ساتھ رہے دو اعتراضات کا جواب پہلا اعتراض بہت سے لوگوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جناب خدیجہ کو بڑھت ثابت کریں اور کہیں کہ وہ چالیس برس کی تھی تین دفعہ بیوہ ہو چکی تھی پہلے اولادیں تھی عزیزانے کے رامی اگر آپ آئمہ کی جتنی بھی ہمارے بارہ اماموں کی ماں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا تو جو سب سے پاک دامن جو حسب نصب میں سب سے پاک باعظمت بیبیاں اللہ نے ان کا انتخاب کیا اگر عرب میں کوئی نہیں تھی تو اللہ ایران سے جناب شہربانوں کو لایا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں جو سب سے پاک دامن بیبیاں تھی اللہ نے ان کا انتخاب کیا اگر عرب میں ایران میں نہیں تھی تو اللہ روم سے جناب نرجس خاتون کو لایا سب سے جو اشرف و افضل و پاک دامن و باتقوہ بیبیاں تھی اللہ نے ان کا انتخاب کیا یہ اماموں کی ماں بننا اور جس نے جنابِ سیدہ کی ماں بننا ہو سوچئے اس جنابِ خدیجہ کا مقام کیا ہوگا جواب سنیے گا جو افراد کہتے ہیں کہ تین دفعہ بے بات ہی اور یہ سب کوئی دہرانا نہیں چاہتا جہاں جہاں جنابِ خدیجہ کی توہین کا پہلو نکلے ہمارے علماء نے لکھا معصوم سے روایہ یا پچیس برس کی تھی یا اٹھائیس برس کی جو رشتہ آتا تھا منع کرتے تھی خبردار دوبارہ نہ آنا مجھے بشارت ہے کسی آخری نبی نے آنا ہے رشتہ قبول نہیں کرتی تھی اگر کبھی آپ سنے کہ چالیس برس کی تھی بوڑھی تھی خوبصورت نہیں تھی تین دفعہ بیوہ ہو چکی تھی پہلے سے اولادیں تھی تو سمجھ لیں بنو عمیہ کا پیسہ اور درباری ملاؤں کا کلم بک رہا ہے توجہ فرمائی ہے کہ جہاں جہاں آپ سنیں سمجھ لیجئے کہ جنابِ امیر اور جنابِ سیدہ کے بغض میں بنو عمیہ نے جو ملاؤں سے خرید کے لکھوایا تھا یہ سب وہی ہے عزیز آنے کے رامی جنابِ خاتونِ جنت نے فرمایا کہ میری ماں سے زیادہ عظمت کوئی بابی بی بی لیں اور یہ جو جملے بعد میں مسلمانوں میں رائج ہو گئے میں نے تو نام نہیں لیا آپ پھر بھی خموش ہو گئے سب تو اب وہ کہ بھئی ایک زوجہ نے کہا کہ سب زیادہ خوبصورت میں تھی سب زیادہ محبت مجھ سے بھئی اپنی گواہی اپنے لئے نہیں شمار ہوتی ہے اپنے مجھ سے اپنی تعریف کیسی دوسرے تعریف کریں تو پتہ چلے تو جنابِ سیدہ نے کہا میری ماں سے افضل کوئی نہیں رسولِ خدا سے ایک زوجہ نے کہا کب تک اس بڑھیا کو آپ یاد کریں گے لیکن احسنوں میں اب اس سے بہتر آپ کو بیویں مل گئی تو رسولِ خدا نے کہا خبردار خدیجہ سے مطالب کچھ نہ کہنا وہ اس وقت مجھ پہ ایمان لائی جب کوئی ایمان نہیں لائیا تھا اس نے اس وقت اپنی دولت مجھ پہ قربان کی جب سب دامن چھراتے تھے خدیجہ نے اس وقت مجھے فاطمہ دی جب سب ابتر کہتے تھے مات بہت رہی ازانے کے رامے کہ سرورِ کائنات جن کی تعریف کریں وہ خدیجہ ازانے کے رامے سیرت و نبی کے اندر چند ہستیوں کا بہت بڑا کردار ہے کہ ملیقت العرب ہوں کہ جن کی دولت اتنی کہ گھر میں ملازمین کا ایک تانتہ بندھا ہوا تھا بی بی جب چلتی تھی تو چادر اٹھانے والی کنیزوں کی تاندہ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں جو پیچھے چادر پکڑ کے چلتی تھی خواتین ان کی تاندہ اتنی بتائی جاتی ہے حضرت زین کے رامے جن کی دولت کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا یہاں تک ملتا ہے کہ مکہ کے اندر کوئی ایسا تاجر نہیں تھا جو جنابِ خدیجہ کا مقروض نہ ہو اتنی دولت مند ایزانے کے رامے ایک جملہ یہاں پہ گھنگا کہ سرورے کائنات مہراج پہ گئے واپس آئے جب واپس آئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے کچھ کہا آپ سے کہا خدیجہ کے لئے سلام بھیجا توجہ فرمائی ہے جانے کے لئے کہا اللہ نے خدیجہ کے لئے سلام بھیجا تو جنابِ خدیجہ نے جواب کہا اِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَمِّنْهُ السَّلَامُ وَإِلَيْهِ يَرُدُّ السَّلَامُ اللہ کے ایک ناموں میں سے نام سلام ہے کہ بے شک وہی سلام ہے اسی سے سلام اور سلام پلٹ کے اسی کی طرف جاتا جملہ پیش کرنا ہوں اب اس کو سارے غور سے سنیں گے سارے مجمع کی توجہ رہے گی فیدِ کاشانی نے اپنی تفسیر میں لکھا تفسیرِ صافی میں فیدِ کاشانی نے لکھا فرماتے ہیں کہ سرورے کائنات کہتے ہیں جب میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا میرے محل کے ساتھ جنت میں ایک اور محل بنا ہوا مجمع پریشان ہو گیا جب آیا تھا تو بھئی چودہ کے محل تھے ساتھ ساتھ چودہ کے محل تھے چودہ سمجھ گئے نا چودہ کہ چودہ کے محل تھے اب میں نے دیکھا جب میں گیا میرے محل کے ساتھ ایک اور محل بن گیا ایسا محل تھا جو موتی سے بنا ہوا سیب کا موتی ہوتا ہے تو کہا موتیوں سے محل بنا ہوا اور میں نے دیکھا نہ زمین پہ رکھا ہے نہ آسمان سے لٹک رہا اگر کسی شیخ جیسے یہ پنکھا اس کو لٹکایا ہوا ہے آپ نے یہ مولک ہے تو پہمبر فرماتے ہیں نہ وہ مولک تھا نہ زمین پہ رکھا تھا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اس عمارت کی دیوارے زمین میں پنکھا چھت سے لٹکا تو پہمبر فرماتے ہیں وہ محل جو میرے محل کے ساتھ موتیوں کا بنا تھا نہ وہ آسمان سے مولک تھا نہ جنت کی زمین پہ رکھا تھا ہوا میں مولک تھا میں نے رکھ کے کہا جیبرائی یہ کس کا محل ہے کہا یا رسول اللہ آپ کے دنیا میں جانے کے بعد اللہ نے خدیجہ کے لئے بنوایا خدیجہ نے اتنی قربانیاں دے ہیں ساری دولت قربان کر دی اللہ نے ان قربانیوں کے نتیجے میں آپ کے محل کے ساتھ خدیجہ القبرہ کا محل بنایا ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں اب سمجھ میں آیا ان حسیوں کا مقام کیا وہ ایک وقت نہیں ہے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت ہمارے جد جنابِ ابو طالب اور ہماری جدہ جنابِ خدیجہ اگر مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ ہوں اور ان دونوں سے شفاعت کی درخواست کریں اور یہ دونوں شفاعت پہ اتر آئیں تو چھٹے امام فرماتے ہیں یہ دونوں سب کی شفاعت کر دیں گے لیکن ان کا حق شفاعت پھر بھی ختم نہیں ہوگا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اتنا اللہ انہیں حق دے گا کہ سب کی شفاعت کر دیں ان کا حق ختم نہیں ہوگا اے جانا گناہ میں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں آج مسلمانوں کو کسی صحابی کا باپ یاد نہیں آتا تو کس کس کے باپ کافر تھا تھا یا نہیں تھا لیکن جنابِ امیر سے بغض کا حال یہ ہے جو گلے ایمان کا بابا ہو فاتحِ خیبر کا بابا ہو صرف صرف ان سے بغض جنابِ ابو طالب اگر کسی اور صحابی کے باپ ہوتے ہیں تو ان کے بھی لوگ آج قصیدے لکھ رہے ہوتے ہیں مسلمان ان کے بھی قصیدے لکھ رہے ہوتے ہیں جنابِ ابو طالب کے بس ایک جرم ہے وہ ہیں علی کے بابا قیامت تک میں کہتا ہوں مولا اللہ نے کتنا بڑا شرف دیا جنابِ ابو طالب کو قیامت تک جب بھی کوئی آپ کا نام لے گا تو کہے گا علی ابنِ ابی طالب قون علی ابو طالب کے بیٹے مولاِ کائنات ابو طالب کے بیٹے اتنا بڑا لصب ہنا وہ طالب نے میں ایک فضائل کا جملہ کہنا چاہ رہا تھا یہ آدھا بجمہ کہہ رہا ہے بسم اللہ آدھا بجمہ خاموش ہے یہ میرا خاصہ یہ جتنے سفید بالوں والے ہیں یہ تمام کے تمام میں خاص طور سے مجھے دعا میں یاد رکھیں گے میں یقین بانیاں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں دل سے دعایں نکلتی ہیں کہ اس جذبے کے ساتھ آپ پھر بھی مدالے سے بیٹھے نارے بھی لگا رہے ہیں واقعاً آپ کے بزرگوں نے محنت تو بڑی کیا ہے یہ انہیں کی تربیت ہے کہ آج یہ نظام چل رہا ہے جنابِ سیدہ کا سائے آپ کے سروں کو قائم و دائم رہے ہیں میں جملہ کہہ رہا ہوں عزیز آنے گرامے کتاب کا نام ہے کوکبِ درری وہاں سے پیش کر رہا ہوں ہنفی بزرگ ہیں چھٹے امام سے روایت کرتے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کا احسان نہیں رکھا اللہ کہتا ہے حل جزاؤل احسانے اللہ الاحسان کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کی اور کچھ ہو سکتا ہے سارے مجمع کی توجہ ہو ہاں سب پیش کر رہا ہوں تو اب دو محسن اسلام ہیں جنابِ ابو طالب اور جنابِ خدیجہ جنابِ ابو طالب نے بھی اللہ کے دین پہ احسان کیا رسالت ماں آپ کو پالا اپنی سرداری کو استعمال کیا کہا خبردار آنچ نہیں آنے دوں گا محمد پہ اگر کوئی پتھر چلتا تو کہتے ہیں علی سانچ چاہیے گا پتھر محمد کو نہ لگے جنابِ امیر نے کہا بابا میرا آپ سے وعدہ ہے جو ہاتھ اٹھے گا میں وہ ہاتھ دوڑ دوں گا جو سر ان کے سامنے اٹھے گا میں وہ سر پھوڑ دوں گا عزیزان اگرامی جنابِ بطالب نے دفاع کیا اللہ کے رسول کا محبت کیا اللہ کے رسول سے ان کے دین پہ ساری سرداری قربان سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے حبیب پہ ان کے دین پہ اب وہ ہیں محسنِ اسلام جنابِ خدیجہ نے ساری دولت قربان کر دی دین پہ دنیا میں خواتین ان کے برگے کو اٹھا کے چلتی تھی جب دنیا سے جا رہی تھی تو وسیعت کرتی ہے سیدہ بابا سے کہتو مجھے میری پوشاک میں دفنا دیں پیامبر کہتے ہیں میں کیسے بھلا دوں خدیجہ کو وہ جانتی تھی میں شیبِ ابھی طالب میں ہوں پیسے نہیں انہوں نے وسیعت کرتی مجھے میری پوشاک میں دفنا دینا کیونکہ جانتی تھی میری شریعت میں وسیعت میں عمل واجب ہے کہ مجھے میری پوشاک میں دفنا دیجئے گا عزیزانہ کے نامے سب کچھ قربان کر دیا جنابِ خدیجہ نے سب کچھ قربان کر دیا جنابِ ابو طالب نے تو اب اللہ کا وعدہ ہے سورہ رحمان اٹھائیں اللہ کہتا ہے اب رسولِ خدا احمد فرماتے ہیں جب جنت کا نظارہ پڑھنا چاہو سورہ رحمان پڑھ لو یہ پورا جنت کا نظارہ دکھائے گی اس سورہ کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے بتایا جنت میں کیا کچھ ہوگا ہے یہاں لیں محمد کا بڑا تذکرہ حل جزاؤل احسانِ اللہ الحسان اب چھتے امام سے روایت ہے کہ حل جزاؤل احسانِ اللہ الحسان کہ محسنِ اسلام جنابِ ابو طالب محسنہِ اسلام جنابِ خدیجہ ان دونوں نے اسلام پہ احسان کیا اللہ نے کہا اے ابو طالب آپ نے میرے جین پہ احسان کیا اللہ کے مقابلے میں سب کی حیثیت محدود ہے اللہ لا محدود ہے اللہ نے جواب دیا اے میرے حبیب اے جنابِ ابو طالب میرے لا محدود خزانے میں جو سب سے انمول ہے وہ ہے علی کچھ لوگ پہنچ گا بھئی سارے مجمع کی توجہ ہو اے ابو طالب آپ نے اسلام پہ حسان کیا تھا میرے خزانے میں سب سے انمول علی میں نے اپنا علی آپ کو دیا اے خدیجہ آپ ہیں محسنہِ اسلام میرے خزانے میں سب سے انمول بی بی ہے فاطمہ اے خدیجہ میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی امامِ صادق فرماتے ہیں اگلی آیات پڑھو اگلی آیات میں مَرَجَلْ بَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَان بَيْنَهُمَا بَرْضَخُنْ لَا يَبْغِيَان فَبِعَيَّا لَا اِرَبَّكُمَا تُقَنْزِبَان يَخْرُجُو مِنْهُمَا لُعْلُوَ الْمَرْجَان کوکہ بے توری میں چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ جو دو سمندر اللہ کہتے ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہ دو سمندر علی و فاطمہ بَيْنَهُمَا بَرْضَخُنْ لَا يَبْغِيَان بیج میں ایک برزخ ہے جو نہ اس کی حقیقت جو ختم ہونے دیتی ہے نہ اس کی حقیقت جو ختم ہونے دیتی ہے کہ دو سمندر علی و فاطمہ برزخ محمد کہ ان دو سمندروں سے تمہیں دو موتی ملیں گے اللہ کہہ رہا ہے دو موتی ملیں گے ایک ہوگا سب دوسرا ہوگا سرخ چھٹے امام کہتے ہیں سب سے حسن مشتبہ سرخ حسین ابن علی اور فرمایا سے جانے کی رہا ہے یہ آل محمد ہے توجہ فرمائی وقت نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے پیش کر دیا حضران اگرامی یہ حسین بڑی بازمت حسین ہیں یہ قرآن سنا رہا ہوں قرآن نے قباہ دی ہے ان جیسا کوئی نہیں ہے